تو یہ بتا کہ جو کچھ وہ کہہ رہا تھا کیا وہ سچ ہے مجھے جواب چاہیے ریشما مجھ سے کوئی بات مت چھپانا جو کچھ ہے مجھے صاف صاف سچ سچ بتاؤ بچے میں تو بس یہی چاہتی تھی کہ یہ دونوں خاندانوں کی دشمنی یہی ختم ہو جائے مزید خون غرابہ ہونے سے بچ جائے کتنی محنت کی تھی دلشیر پر میں نے اسے خود بٹھا کر پڑھاتی رہی ہوں چونہی محسری تک میں ایڈمیشن کروایا اس کا کیونکہ نمبا جی دلشیر پر تو کوئی اثن نہیں ہو رہا وہ کل رات کو آپ سے کہہ رہا تھا کہ کہ رنگ میں وہ رستم رستم کو مار دے گا تو میں بس اسے یہی بتانے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سچ ہے تو رستم کو باخبر کرنے گئی تھی آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں اببا جی آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ میں یہ خاندانی دشمنی ختم کرنا چاہ رہی ہوں اس گھر سے کیسے بغاوت کر سکتے جانتی ہے کہ وہ چودری ریاست کا بھیٹا ہے پھر بھی کہہ رہی ہے تو بغاوت نہیں کر رہی ریتما 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 اسل مسئل کی急 گگی آج پھر تم دونے کے بیچ میں جگڑا ہوا ہے جگڑا اس میں کیا میں نے رستم جگڑا Playstation Praktif vam دونے کے جگڑا پوچھا آپ نے کیوں کیا اس نے ایسا ہمارے ساتھ بات کی اسے پوچھا بھی اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا یہ میں بھی جانتا ہوں اور تم بھی جانتے ہو اصل میں سوچنا تو ہم نے یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے اببا جی میں کہتا ہوں بڑا اچھلوہ ہو اس کی مسئلے کا اصل حل نہیں ہے ریشما کی شادی ہٹ کے فوراں بعد ڈاباش آنو میں دستک دینے پر وہ آیا تھا کہنا ہم تو اپنی خالا کا لڑا کا ڈمشیت کہہ رہا تھا دلشیر سو گیا ہے سوڑا ہے اس وقت کب سوتا ہے آپ جا کر بات کریں ساتھ جی آپ کی آواز کوٹا فوراں جا گے گا زیادہ باتیں نہیں کرو جا کے اپنا سیٹ مکمل کرو جو دلشیر نے کبھی جم سے ناغہ نہیں کیا پھر آج کیا ہوا اسے جی آہاں مجھے یاد ہے آج آپ کوکنگ کر رہی ہیں میرے لئے اپنے ہاتھوں سے میں وقت پہ آ جاؤں گا سیو ابا جی بیٹھ نے نہیں آیا ہوں بیٹھ بات کرنے آیا ہوں کیا سوچا ہے تو نے پھر کس طرف ہیں تیری وفاداریاں میں پہلے بھی آپ کے ساتھ ہی تھی ابا جی ابھی بھی آپ کے ساتھ ہی بس آپ کو یقین نہیں ہے تو یقین دلا مجھے یقین ہو جائے گا آپ بتائیں مجھے یقین دلانے کیلئے کیا کرنا ہوگا کوئلوں پر چلوں یا کانٹوں پر اچھی طرح سوچ لے پتر وفا کا سودھا بڑا مشکل ہوتا ہے میں آپ کو یقین دلانے کیلئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں پجھے آپ بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا شادی شادی؟ اس میں اتنا حیران ہونے والی کونسی بات ہے اول آخر تیری شادی کرنی تو تھی نا اب کر دیں گے تو کیا حرج ہے؟ میں نے دلشیر کی ایک نہیں سنی ورنہ ہی مانی ہے ورنہ اس طرح کے معاملات میں بھائیوں کے فیصلے بہت سخت ہوتے ہیں لیکن اببا جی میرا مطلب ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا پتر اتنی سوکھی ہاتھ نہیں آتی وفا وفا ہاتھ میں لانا بڑا اوکھا کام ہے ٹھیک ہے اببا جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے جس سے چاہے میں انہی کا پروات ہوں کوئی غیر نہیں ہے لڑکا اپنے ہی گھر کا ہے جمشید جمشید؟ جمشید 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 بہا بھائی کیا قسمت پائیے تونے بیٹھے بٹھائے لڑکی مل گئی خوبصورت پڑی لکھی کسی نے نہ پوچھا کیا کرتے ہو کیا نوکری ہے گھر اپنا ہے کیا کرائے کاؤ لوٹری ہے بھی لوٹری پر یہ بہت غلط بات ہے ہے نا اممہ کہاں میں میٹرک پاس اور کہاں وہ یونیویسٹی کی لائک فائک شوڈنٹ اور وہ کسی اور کو بھی تو پسند کرتی ہے اس کی اکل کے گھانسٹر نہیں گئی ہے اسے سمجھائیں یہ بہکی بہکی باتیں جا کر اببر جی سے نہ کر بیٹھے اچھی خاصی نڑکی مل رہی اور کیا چاہیے چپ چاپ شادی کر اور کچھ دنوں میں رشمہ استانی بھی لگ جائے گی لے جانا لے کر آنا گھر چلتا رہے گا میرا دل نہیں مانتا بتا رہا ہوں میں بعد جب خاندانی عزتوں پر آ جائے نا تو بڑے بڑے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں مردوں جیسا دل رکھ چمچھید اور سیکھ کچھ دلچھیر سے حاکی ملی نے تجھے بڑی ذمہ داری والا کام دیا ہے اب تیرا کام بھی ہے کہ تُو بھی سادت مندی کا مظاہرہ کرے تیرے انکار سے نا میری تربیت پر حرف آئے گا حاکی ملی سے تو میں پہلے ہی پہنچ شرمین داؤں اس حاجرہ کی وجہ سے لو بھائی بات کہیں کی ذکر کسی اور کا لیکن حاجرہ کو بیچ میں گھسیٹی لیتے ہیں کوئی حاجرہ جیسا ہو ہی نہ جائے کوئی حاجرہ جیسا ہو ہی نہ جائے زندگی کی حقیقتیں ان کتابی تحریروں سے کتنے مختلف ہوتی ہیں جو محبت ہم ان کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ کہیں اپلائے نہیں ہوتی اصل فورس تو نفرت میں ہے جو اس سارے نظام کو جلا رہے ہیں کتنی پاگلتی میں سوچتی تھی کہ تابی کہانیوں کی طرح آخر میں سب اچھا ہو جائے گا کسی دانے شویر کا قول پڑھوں گی اور سب بدل جائے گا ساری نفرتیں ختم ہو جائیں گی یہ کیا؟ اب اسے کتاب اسے میٹری اپنے میرے بھائی کی باری اپنی زندگی سے سارا رومانس نکال رہی ہو میں نے تو سنایا افثان میں لڑکیں نا بہت رومانٹک ہوتی ہیں کیا ملت میں اس اب کر کے کسی اس کا بدلہ لے رہی ہوں؟ میں؟ ہماری دوستی پہلے جیسی نہیں رہی لیکن ہم کبھی دوست تو تھے نا کہتے ہیں کہ دوستی ٹوٹ بھی جائے تو دوست بھرم رکھتے ہیں تم نے تو کسی رشتے کا بھرم نہیں رکھا تمہاری اکل پہ نہ پڑھتا پڑھ چکا ہے تمہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھاتی کہ تمہاری شادی رسطم سے نہیں ہو سکتی وہ چودری ریاستالی کا بیٹا ہے چانتی ہو چودری ریاستالی کون ہے؟ تمہارے بھائی کو قاتل ہے وہ دیکھئے اکھاڑا بدھ اور جمعرات رات آٹھ بجے صرف گرین انٹرٹیمنٹ پر